نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک ہاتھ تین طلبگار کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ ہیں عمران خان حکومت میں انہیں ایک اہمیت حاصل ہے وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا نمائندہ بھی کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی عمران خان حکومت کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی بھی تحریک انصاف کی حکومت پر ہے اس لیے اسے کوئی خطرہ نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ان کی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں بیس دن کے لیے نہیں بلکہ بیس سال کے لیے ہوتی ہیں انہوں نے یہ کہہ کر سب کو بتا دیا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے یعنی وفاقی وزیر داخلہ اس پرسیپشن کو تقویت دے رہے ہیں جس کے مطابق عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو بیس سال کے لیے بنایا گیا ہے عاصف علی زرداری نے حال ہی میں جب کہا کہ ان کے پاس فارمولے والے یعنی اسٹیبلشمنٹ والے آئے تھے مدد مانگنے کہ اس ملک کو موجودہ صورتحال سے کیسے نکالا جائے جس پر انہوں نے کہا کہ پہلے اس یعنی عمران خان کو نکالو پھر بات کریں گے زرداری صاحب کی اس بات پر اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی یہ بھی کہا کہ اگر زرداری سچے ہیں تو پھر نام لیں اس فارمولے والے کا جو ان کے پاس مدد مانگنے آیا تھا لیکن اب تو ایک وفاقی وزیر نے وہ الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا جس کے شکایت آپوزیشن کرتی ہے شیخ صاحب نے تو جو بولا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو ثابت کرتا ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تردید کوئی وضاحت ضرور آنی چاہیے تھی اگرچہ کچھ عرصہ قبل میری ایک اہم عسکری شخصیت سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ فاوچ اور اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس مین ہیں ایسا بلکل نہیں اب تو شیخ صاحب نے حکومت کے سر پر ہاتھ کے رکھے رہنے اور 20 سال کی پالیسی کا بھی ذکر کر دیا جو دراصل فاوچ اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازہ بنانے کے مترادف ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر شیخ صاحب اور دوسرے حکومتی وزراء اور رہنما اس کوشش میں ہیں کہ یہ ہاتھ ان کے سر پر ہی رہے چاہے ہاتھ رکھنے والوں کے بارے میں دوسرے جو مرضی سوچیں اور جو مرضی کہیں تو علمیہ یہ بھی ہے کہ عاصف علی زرداری اسی ہاتھ سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف عمران خان حکومت کے سر سے ہٹ جائے بلکہ اس حکومت کو چلتا بھی کر دے اور پھر اسی ہاتھ سے پیپلز پارٹی کو یہ بھی توقع ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں کوئی ایسا فارمولا بنائیں کہ زرداری صاحب آئندہ حکومت بنا لیں اور بعد میں بھی یہ ہاتھ ان کے سر پر رہے جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو ان کو اس ہاتھ پر اعتراض ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان کے سر پر کیوں موجود ہے نون لیگ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ ہاتھ نہ صرف عمران خان حکومت کے سر سے ہٹ جائے بلکہ یہ ہاتھ عمران خان حکومت کو فارق بھی کر دے اور پھر نیوٹرل ہو جائے الیکشن آزادانہ ہونے دے کوئی مداخلت نہ ہو کوئی پولیٹیکل انجنرنگ بھی نہ ہو تاکہ عوام کے ووٹ سے نون لیگ حکومت بنا لے گویا تینوں فریقین کو اپنے اپنے انٹرسٹ میں اس ہاتھ کی مدد چاہیے اور یاد رہے یہ وہی ہاتھ ہے جس کے سیاسی کردار پر اپنی تقریروں میں منشوروں میں سب اعتراض کرتے ہیں ویسے ہاتھ والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے اور رہنے کے لیے ان کی مدد اور حمایت کی اتنی عادی ہو چکی ہیں تو اس سب کا ہاتھ والوں کو خود اس ملک اور اداروں کو کتنا نقصان ہوا یہ ہاتھ جس کام کے لیے بنا اگر وہی کرے تو یہی ملک اور قوم کے مفاد میں ہے سیاستدان اپنی عادت بدلیں ہاتھ والے بھی اپنی عادت بدلیں پاکستان کے لیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی